انہوں نے ڈاکٹروں کی فیز کچاس روپے ٹیک کر دی تھی اسی کے ساتھ انہوں نے سیوان میں اپنا آدھار مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے سی پی آئی ایمل سے لڑائی کی اور جسے بھی ضرورت پڑی سرک شادی ہماری بھی ج種ت behö 쉽نے کی طرح آدھار فے آدھار میرادی جانم dato وہ شہابو دین ان جسو تور سے بہتے ہیں اگر بات کر کے لئے بی Neighborhood اس مرد میں نہیں ماں کیا لئے من بے در Sega Vr individ کہہ رہا تھے کہ بھائی کہ لائف سٹوری کے اوپر ویڈیو بنائے مجھے اور کوئی لنک ملا نہیں ہے یہ ہمارے بھائی تھے مہراج صاحب ہیں انہوں نے مجھے لنک سینڈ کیا تھا تو میں ان کے اوپر ریاکٹ کروں میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو دیکھ رہو تو بھائی اس پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بعد منشانہ باتیں اگرہ کریں گے 321 دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے دلی کے تیار چیل میں کئی آپرادک معاملوں میں سزا کاٹ رہے باہو بلی نیتا اور سیوان کے پور سانسد شاہودین کی کورونا سے دلی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی تھی ان کی قبروں میں لگے پتھر پر صرف ان کا نام پیدا ہونے کی تاریخ مرنے کے دن اور اس بات کا ذکر تھا کہ وہ کہاں کے تھے یا قبر گئی اب دلی کی تمام گمنام قبروں کی طرح ایک کونے میں کھڑی ہے آر جیڈی کے نیتا محمد شاہودین کا شریر اب دلی کی اس بریل گراؤن کا حصہ بن چکی ہے شاہودین کے بیٹے اسامہ شاہب اپنے مرہوم پتا کا شف سیوان لے جانا چاہتے تھے لیکن کووڈ پروٹوکال کی وجہ سے یہ سبیدہ نہیں مل سکی ان کے پتا کو سیوان کا سلطان کہا جاتا تھا پر دلی میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ یہیں تیہار چیل میں بند تھے کہیں دور لالو پر ساتھ یادب شاہودین کے جانے کا شوک بنا رہے تھے آخر پہ ان کے بھروسے مند سیوگی تھے لالو کہتے تھے کہ یہ ان کا نجی نقصان تھا دوزہ سولہ میں خطرناک ڈان اور آرچ جیڈی کے سانسات شاہودین سیوان گئے تھے اس دوران ایک ٹیلیویجن انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا سانس is less and work is more یعنی عمر چھوٹی ہے اور کام بہت زیادہ آئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے کوویڈ نائنٹین کے شکار شاہودین کی ایک مئی کو دلی میں موت ہو گئی تھی اس کے چار دن بعد بھی ان کے گاؤں میں کئیوں کے گھر کھانا نہیں بنا ان کے لیے یا ایک یک کے ختم ہو جانے جیسا تھا ایک طرف غصہ اور مایوسی تھی دوسری اور راحت اور جیت کا علم تھا یہ اس پر نربرتا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے لیکن ہر آدمی یہی کہے گا کہ شاہودین ایسے شخص تھے جنہیں کوئی بھول نہیں پائے گا پرشاسن کے لیے وہ بھاری آفت تھے پولس کے لیے کوئی برا سپنا اور اپنے سائے میں پلنے فولنے بالوں کے لیے مسیحہ آپ چاہیں تو انہیں بھارت کا رابن ہود بھی کہہ سکتے ہیں شاہودین کے پیترگاؤں پرتاب پور میں ایک عجیب سی خاموشی تھی ایک ستھانی پترکار نے کہا کہ لوگ ان کے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے شاید اب ان کی وراثت کی باگ دور انہیں تھمائی جائے گی لیکن سب جانتے ہیں کہ اسے سمحلنا کافی مشکل کام ہوگا آخر کیا کیا تھا اس شخص نے جس کی وجہ سے اس کو ایسا درجہ مان اور سمان دیا گیا تھا چلیے اب ذرا ان کے بارے میں جانتے ہیں شاہودین باہو بلی بھی تھے اور خونخار ڈان بھی وہ اپراد کی دنیا سے راجنیتی میں آئے تھے لیکن وہ اور بھی بہت کچھ تھے سیوان میں پلے بڑے مہتاب عالم اب آر جی ڈی میں شامل ہو گئے ہیں اپنے گھر میں لگے شاہودین اور لالوی آدم کے پوسٹرز کو دیکھتے ہوئے وہ پرانی باتوں کو یاد کرتے تھے دوہزار نو میں مہتاب کی ملاقات شاہودین سے گیا جیل میں ہوا کرتی تھی وہ شاہودین کے لیے کتابیں لے کر جاتے تھے مہتاب کہتے ہیں کہ شاہودین خوب پڑھا کرتے تھے وہ راجنیتی بگیان میں پی ایش ڈی تھے تیتیس سال کے عالم شاہودین کو ایک ایسے شخص کے طور پر جانتے تھے جو اندر سے بڑے سٹائلش تھے مہتاب عالم کی یاد میں ایک چیز جو برقرار ہے وہ یہ ہے کہ شاہودین جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ جیل مینویل اور سمیدان ضرور ہوا کرتا تھا شاید پرتاپور میں شاہودین کی مورتی لگے لیکن ان کی قبر پر لگے پتھر پر ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ان کے بارے میں سوائے فیکس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا لیکن شاہودین جیسا شخص صرف فیکس سے بنا نہیں ہوتا ریالیٹی میں ان کی پوری شخصیت کا وہ صرف ایک حصہ ہے دراصل اس طرح کے لوگوں کی شخصیت تمام طرح کے نظریوں انہیں دیکھے جانے کے طریقوں فیصلوں اور کچھ انکمفرٹیبل سچائیوں کو مل کر بنی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے راجنیتی کے کھیل کو سچ میں بدل کر رکھ دیا تھا یا پھر یہ صرف ایک راجنیتی کی وساط پر ایک پیادہ تھے شاہودین اپراد اور راجنیتی کے ناپاک الائنس سے پیدا ہوئے شاید سب سے ڈسٹنکٹیو سب سے انوکھے اور سب سے طاقت بر باہوالی تھے پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بڑے داؤں والی راجنیتی کی دنیا میں وہ ایک پیادہ بڑھتے پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہودین نے جیسی ہنسہ پھیلائی ویسی اس سے پہلے کسی نے نہیں پھیلائی تھی سیوان کے ہی رہنے والے ایک ویکتی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہے ہمیشہ سے شاہودین کے کرٹک رہے ہیں لیکن اگر آج وہ جیل سے باہر ہوتے تو سیوان کو میڈیکل، آکسیجن اور ڈاکٹروں کی ایسی قلت نہیں چھلنی پڑتی سرکاری اسپطال کے ڈاکٹر اسپطال میں آ کر مریضوں کو دیکھتے اپنے دوا کانوں میں نہیں بیٹھے رہتے شاہودین کو یاد کی جانے کو لے کر سیوان کے لوگ ہمیشہ سوچ وچار میں فسے رہیں گے یہ میریجمنٹ کی ناکامی ہی ہے جو کسی شاہودین کو روبین ہوت جیسا بنا دیتی ہے آج بھی بیہار میں سسٹم ویلن بنا ہوا ہے اور لوگ یہاں سے باگنے کو مجبور ہیں بیہار کے لوگ اب بھی اپنے روبین ہوت تلاش رہے ہیں میڈیا میں ہمیشہ سے ہی شاہودین کی جو چھوی پیش کی جاتی ہے اس میں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے کبھی بھی کمینل ہنسا کو ہوا نہیں دی لالو کے پرتی ان کی بفاداری بنا شرط رہی شاہودین نے لالو کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح مانا دو دشک تک سیوان کے بیتاج بادشاہ رہے شاہودین پورے دو دشک تک شاہودین سیوان کے بیتاج بادشاہ رہے جو اپنی عدالت چلایا کرتے تھے انہوں نے ڈاکٹروں کی فیز کچاس روپے تیک کر دی تھی اسی کے ساتھ انہوں نے سیوان میں اپنا آدھار مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے سی پی آئی ایمل سے لڑائی کی اور جسے بھی ضرورت پڑی سرکشا دی سیوان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے پر لوگوں کو ان سے ڈر بھی لگتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ سیوان میں ہوتے تھے کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ کسی دوسری پارٹی کا جھنڈا لہرہ دے راجنیتی میں شاب الدین کا عودہ اس دور میں ہوا جب دیش میں بکھرے ہندو ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے پچیس ستمبر 1990 کو لالکرشن اڈوانی نے سومنات سے رام رتھیاترہ نکالی تھی اڈوانی نے 1980 اور 1990 کے دشکوں میں ہندو راشتوادی آندولن کو لیٹ کیا تھا 1984 میں وش ہندو پریشت نے ایودیا میں رام مندر بنانے کو آندولن چھڑا تھا جو آخر کار 1992 میں بابری مسجد کے ڈیمولیشن میں بدل گیا انہوں کی وجہ سے بیہار میں بھاگل پور سمیت کئی حصوں میں بہنگ کر سامپردائق دنگے ہوئے اکٹوبر 1990 میں لالوی آدم نے بیہار کے سمستی پور میں لالکرشن اڈوانی کو گرفتہ کروا لیا تھا جیل کے اندر سے راجنیتی کی دنیا میں پرویش اسی سال شاب الدین نے پرتاب پور سے سو تنتر امیدوار کے طور پر چناؤں میں جیت حاصل کی اس وقت ان کا چناؤں چند تھا شیر اس وقت وہ صرف 23 سال کے تھے اور جیل میں بند تھے ان کے سمرتکوں نے انہیں جیل سے ہی چناؤں لڑنے کو کہا شاب الدین جیرہ دیئی سیٹ سے لڑے اور کانگریس کے تربوہون سنگھ کو 378 وٹوں سے ہرانے میں کامیاب رہے جیرہ دیئی سیٹ جیتنے کے بعد شاب الدین کو زمانت مل گئی اگر آپ کو نہ پتا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ دیش کے پہلے راشپتی راجن پرسات بھی جیرہ دیئی کے ہی رہنے والے تھے سیوان کے ڈی وی اے کالج میں پڑھنے کے سمجھ سے ہی شاب الدین چھاتر راجنیتی میں ایکٹیو ہو گئے تھے شاب الدین کوئی غریب پریوار سے نہیں آئے تھے ان دنوں شاب الدین کے لیے کیمپیننگ کرنے والے لوگوں میں نننے بھی شامل رہا کرتے تھے جب چناؤں لڑنے کی باری آئی تو پرشاسن کی اور سے کہا گیا کہ شاب الدین کی عمر کم ہے اس پر ہم نے سیوان میں دنگا کر دیا پرشاسن سے پوچھا گیا کہ اگر ان کی عمر ان دنوں سیوان کے ہر گلی کچے میں شاب الدین کے کٹ آؤٹ لگے ہوتے تھے سیوان میں ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک پیرلل ویوستہ بنا لی تھی پیپلز یونین فورس سیویل لیبرٹیز کی دوزار ایک کی ایک سرکاری رپورٹ بتاتی ہے کہ آر جیڈی سرکار کی اور سے انہیں پوری طرح پروٹیکشن ملا ہوا تھا ان کے خلاف قانونی کاروائی لگ بگ اسمبف تھی اس کے بعد شاب الدین کا کہا ہوا ہی قانون بننے لگا اس سے چاروں اور ان کے انونسویل ہونے لگے اس سے ان کے انونسویل ہونے کا ایک اورہ چھا گیا پولس نے شاب الدین کی کرمنل ایکٹیوٹیز سے آنکھیں مود لیں تھی انہیں سیوان کو اپنی جاگیر کی طرح استعمال کرنے کی چھوٹ دے دی تھی اس بجے سے ان کی دھونس چل رہی تھی شاب الدین کا اتنا آتنگ تھا کہ سیوان میں کوئی بھی شخص ان معاملوں میں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا جن میں انہیں کیوز بنایا گیا تھا جن دو دشکوں میں ہندو راشواد اپنے ابحار پر تھا ان میں لالو یادب اگری جاتیوں کا سامنا کرنے کے اپنے فامولے پر کام کر رہے تھے مسلم اور یادبوں کے گڑوندن کے اپنے فامولے کی بدورت بے انیس سو نبے میں ستہ حاصل کر سکے اس سے پہلے انیس سو نواسی میں بحار کے بھاگلپور میں بھینکر سامپردائک دنگے ہوئے تھے ان میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ان میں سے کئی مسلمان تھے مسلمانوں کا کہنا تھا کہ کانگریس کے مکہ منتری ستین نارائن سنہا راج میں کمنل ماہول کو بگڑنے سے نہیں روک پائے اس دوران لالو یادب نے دیش میں آرکشن ویرودی اندولن کے خلاف ایک جڑتہ پیدا کرنے پر تھیان دینے لگے لیکن اسی بیٹ پورے دیش میں رام جن بھومی اندولن نے زور پکڑ لیا پی او ڈی آر کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھاگلپور کے ککیا دنگے میں مارے گئے لوگوں میں 93 فیزدی مسلمان تھے اس ساری پرشت بہومی میں راجی کی 17 فیزدی مسلم آبادی نے چھے پی آندولن کی ایلڈ اور سیکلر اور سوشلس راجنیتی کی پیروکار لالو میں اپنا سنبھاوت نیتہ تلاشنا شروع کر دیا لالو کو راجی کی 14 فیزدی آدھ آب آبادی کا سمرتان حاصل تھا اس طرح ایم وائی مسلم آدھ فامولہ انہیں 2005 تک بیہار کی سطح میں ٹکائے رکھا نیوارک یونیورسٹی میں راجنیتی شاستو کے پروفیسر اندر جیت رائے بیہار کی راجنیتی پر نظر رکھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ لالو کو اس طرح پروجیک کیا گیا مانو وحث سب کچھ ہڑپنے والے نتاؤں انہوں نے اڑوانی کی رتیاترہ روک دی تھی اور اس کے لیے اونچی جاتی کے لوگوں نے انہیں کبھی ماف نہیں کیا بیہار کی راجنیتی سنسکرتی دھیرے دھیرے اپراد اور راجنیتی کے الائنس میں سماتی گئی اور لالو نے اس کی وراست اپنے ہاتھ میں لے لی شاب الدین کو ملے سنرکشن نے اس ساماجیک الائنس کی کمزوریوں کو اوبار دیا بھاگل پرکے دنگوں کی وجہ سے لالو نے مسلموں کو ایک ایسے سمدائے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا جس کے اندر کوئی بٹوارہ نہیں تھا اسے انہوں نے ایک اکھنٹ سمدائے مان لیا اور شاب الدین جیسے الیٹ مسلمانوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اس دور میں ہندو راشتباد کا اوبار شروع ہو چکا تھا اور مسلمان پیچھے دھکے لے جا رہے تھے ایسے میں شاب الدین نے خود کو مسلمانوں کے نتاؤں کے طور پر پیش کیا تو اس طرح شروع شاب الدین کا راجنیتی کی دنیا پر راج ان کا سفر صرف یہی ختم نہیں ہوتا اس کے بعد بھی ان کے بہت سے قصے ہیں جس کو دیکھ کر پورا بھارت ہل گیا تھا اگر آپ ان کے آگے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں باقی جتنے بھی لوگ اس چینل پر نائے ہیں وہ سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جو ہوتا ہے اگر آپ کے بارے ملے نوٹیوز کی دیکھ رکھا ہے ہم نے بڑے اچھے کام کیا ہے آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں اور جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کو ایک چیز رکھا چاہتے ہیں وہ بہتے ہیں بہت پہلے ہیں آجیوں میں بہترمائیں اب بہار میں کتنے دن تک لوگوں کے کھانے نہیں بنا تھا اتنی تینشن دیلوگ اتنا دکھ تھا لوگ اتنے روئے تھے اور واقعی یار بلکل جس طرح کے یہ ہیں جس جیسے میں بات کرتا ہوں مطلب کس نے گھر گھر جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کے مسیحہ بن جاتے ہیں بیہار میں انہوں نے پورا بیہار چینج کرتی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ بیہار کے لوگوں ابھی بھی انتظار میں ہے کہ ان کا ایک مسیحہ آئے جس طرح کا شہاب الدین صاحب شہاب الدین صاحب کے بہت سارے کام ہیں بھائی جو ان کو بتاتا ہے کہ شہاب الدین صاحب نے بہت بہت کام کی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بیہار میں ایک ایک بچہ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اور یہاں تک ان کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں کہ اب یہ سمحہ لیں گے راج نیتی بہت ہی مطلب میں سیرسلی بات باتا ہوں تو میرے پاس تو واقعی ورٹس نہیں ہے آپ نے وہ نوٹ کی کہ جیل کے اندر سے ہی جلا راج نیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور سوسarg کا کام کرد کرے've راج نیتی۔ تو ہے کہ آپ نے خوش طریق کو کام کر دیکھتے ہیں اور اللہ ہی رازے ہیں جیل کے اندر سے بڑے ہو جیل کے اندر سے جائے ہیں بہل کل ہی بیٹھا ہے اور سبرت کلا ہی بات سورک ... ویاں PJająہے ہیں ت کرکموں کے سور پاری سے ترین کی بات سواڈ PROFESSOR 11 سنے میں اس قابل نے 10 سن طور پهای ان سے نفس نے غرفت بہت سنے سے انگmanasوں نے کیا کیا وہ لیسے embarrassment میں بہت سن سن کیا کیا من SPRрь Fantastic جو گوگلننے ہو وہ بخصوص کا گوگل در میرے گئے بلکل وہ کچھ اپنی ذر سے بھی پوست کر لیتے ہیں بلکل پوست کر سکتے ہیں اس کو سچ مال لے دے لوگ اور وہی بات ہے کہ بھیک بکس نہیں پڑھنی بس لوگوں کے سنی سنی باتیں ان پر عمل کرنے بھائی اگر دین بھی ہے نا تو یہ سنے زرہ موبیل بھی یہ کیا کہہ رہا ہو بھائی پہلے کتاب تو بڑھ لو قرآن تو بڑھ لو حدیث کی بک پڑھو زرہ نالیج تمہیں ملے یار مولوی کیا کہہ رہا ہے مولانا کیا کہہ رہا ہے اس کو بات کو چھوڑو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دین کیا کہہ رہا ہے تمہارا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کھولو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں بس وہ قرآن ہم سے نہیں کھلنا دین کی کتابی نہیں کھل لی یہ مولوی نے جو کہہ دیا موبیل پر بس یہی دیل کیونکہ وہ اپنا پوائنٹ آفیو بتا رہے ہیں نا ترہا ترہا کے مولانا اس کے월ان کے بیatئے میں ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی مجھے اخuba بھی اس کے دعوال بالان помощью کے ساتھ اliestین ضیمی ہی وہ سارے باتیں بہت سی باتیں آپ کو تع 지나 Survey سائنس کی بات کر سارے Mate آپ کو شخص کرتے کی توج pattائم ہے با فالمومائی جنگوں سے پہلیں بہ لیکن یہ ہے اب ان میں جبار سے بھی سا کہتے ہیں شہاب الدین صاحب نے مجھے ریڈ ویسا ہمارا قلقا ہے ایک باقی اللہ اور اس کی مجھے بچیک ہے جنب کمیابی ہے جنب کمیابی ہے جنب کمیابی ہے تو کمیابی ہے وہ دماغ میں کیا ہے بلکل اسی ہے امیرے ہم لکھ چلتے ہیں لیکن شاید ہم دیکھیں لیکن سمجھے مجھے اللہ فیر